بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سونامی سرکار کے بعد کھل ایک انہونا کام ہو گیا جو اس سے پہلے اس حکومت میں نہیں ہوا تھا اور وہ یہ کہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی طرف سے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے معاملات سے متعلق اپوزیشن اور حکومت کے پارلیمانی رہنماؤں کو بریفنگ دے دی گئی ایک طویل بریفنگ تھی جس کو اپوزیشن کرے نما بھی جامع قرار دے رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستان میں حالات معمول کے مطابق نہیں ہے اور شاید سیکیورٹی کے فرنٹ پہ پاکستان کو ایسے چلنجز کا سامنا ہے جن کا پہلے نہیں تھا اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج کے جرگے میں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر وزیراعظم کے جناب ڈاکٹر مہید یوسف صاحب کو ذہمت دیں اور ان سے جان سکیں کہ اس وقت سیکیورٹی کے فرنٹ پہ پاکستان کو کن خطرات کا سامنا ہے اور حکومت اور ریاستی ادارے ان خطرات کا کس طرح مقابلہ کر رہی ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر مہید یوسف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ سب سے بڑا تھریٹ یا چیلنج پاکستان کی سیکیورٹی کو اس وقت کیا ہے بہت سی چیلنجز ایک وقت پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کے اکٹھا ہونے کا ریزن پاکستان نہیں ہے اس وقت جس طرح ایک بین الاقوامی سطح پہ سیاست چل رہی ہے اس میں چین اور امریکہ کا تناؤں آپ کو معلوم ہیں اور ہم اپنی جیگرافیہ کی وجہ سے اس سے بچ نہیں سکتے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نقصان ہو سکتا ہے بچ نہیں سکتے دوسری طرف افغانستان کا معاملہ حقیقت یہ ہے کہ کسی نے بھی یہ تو نظر آ رہا تھا کہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے لیکن کسی نے شاید اس طرح پریڈکٹ نہیں کیا تھا کہ جتنی جلدی وہاں پہ آپ کو حالات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور پھر ہندوستان کا تو ہمارا ایک پرینیل معاملہ چلتا ہی رہتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے تو یہ جو خطے کی صورتحال ہے اور پھر دنیا میں جو فلویڈیٹی ہے اس وقت جس کو گریٹ پاور کمپیٹیشن آپ کہلیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ فلویڈیٹی ہے اب آپ کو بدقسمتی سے نظر آیا ہے کہ وہاں پہ جو تھوڑا بہت کوئی کنٹرول تھا بھی افغانستان کا وہ اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے تو آپ کو بار بار وہاں سے اٹیکس نظر آ رہے ہیں اور ہماری شہدتیں بھی ہوئی ہیں تو انٹرنل سیکیورٹی پہ ایک اس کا افیکٹ آیا ہے تو یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں ایک وقت یہ چین اور امریکہ کے مقاسمت کا آپ نے ذکر کیا وزیراعظم عمران خان نے چینی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ امریکہ کا دباؤ ہے چین کے حوالے سے تو امریکہ کا کیا دباؤ ہے کیا ان کا ڈیمانڈ ہے کہ ہم چین کے حوالے سے کیا کرے سی پیک سے پیچھے ہٹ جائیں کچھ اور معاملات ہیں اچھا نہیں یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ ٹھیک طرح سے پروٹینیوئی میں وہاں موجود تھا ان کے ساتھ جب یہ انٹرویو ہوا ہے بات وہ یہ کر رہے تھے کہ it will be very unfair یعنی کہ اگر بات ادھر پہنچ گئی اس تناؤ کی کہ ہمیں دنیا کہے یعنی ورستی دنیا کہے کہ جی آپ چائنہ کو چھوڑیں ہمارے ساتھ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہوگا چائنہ اور پاکستان کا تعلق آگے بڑھتا رہے گا وہ اس کانٹیکس میں نہیں تھا کہ آج امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جی آپ ادھر یا ادھر لیکن وہ کہہ رہے تھے جس طرف بات جا رہی ہے جس طرف معاملات نظر آ رہے ہیں ہماری تو خواہش یہ ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ کام کریں اور انہوں نے بلکل واضح طور پر کہا ہماری پوزیشن بھی ہے ہم کیمپ پولیٹکس کا پارٹ نہیں ہے لیکن فرض کریں ان کا تناؤ ان کے اپنے تعلقات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں آ کے ورستی دنیا کہتی ہے جی with us اور against us وہ وہ اس کی بات تو ابھی تک یعنی کلیر فارم میں چین کے حوالے سے امریکہ نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کیا ہے نہیں نہیں دیکھیں بلکل واضح میں آپ کو کر دیتا ہوں چین نے تو آج تک کبھی یہ بات نہیں کی نہیں نہیں امریکہ نے چین کے چین نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی کہ جی کیونکہ آپ ہمارے اتنے قریب ہیں تو دوسروں کو چھوڑیں بلکل بھی نہیں وہ کہتے ہیں جی سب سے تعلق رکھیں اور امریکہ کے بھی میں بلکل واضح کر دوں یہ جو جنیوہ میں میری ملاقات ہوئی تھی وہ ہونی کیوں تھی اگر ہم آگے چلنے کا سوچ نہیں رہے تھے تو بلکل امریکہ کی طرف سے بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ چین کو چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کام کریں گے ہاں ان کا تناؤں موجود ہے ظاہری بات ہے اور اس کو ہم نے منور کرنا ہے آج کل اور آگے کچھ برسوں کے لیے یہ نظر آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ امریکہ نے کہا جی آج آپ چین کے ساتھ کیا ہمارے ساتھ کیونکہ ان کو جواب بھی پتا ہے لیکن بلٹ اینڈ روٹ انیشیٹیو کے جواب میں تو اب امریکہ کی زیر قیادت ویسٹ نے اپنا انیشیٹیو بھی لانچ کیا تو کیا کیا انیشیٹیو یہ جو جی سیون میں ادھر جی سیون جی ففٹین جی ففٹی فائیو ادھر لیکویڈیٹی کیش پروجیکٹس انویسمنٹ ادھر گفتگو شنید گفتگو تو شنید تو گفتگو اور دیکھیں اس وقت ایک سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو گیا ہے ہو رہا ہے اور ہو گیا ہے توورڈز ایشیا اس میں چائنا is the main player اس کا یہ مطلب نہیں کہ بستی دنیا کہیں غائب ہو گئی ہے یا ان کا ابھی وہ اثر سوخ نہیں ہے انٹرنیشنل انسٹیوشنز وہ کنٹرول کرتے ہیں میڈیا وہ کنٹرول کرتے ہیں اور باہرحال some of the richest countries of the world ہیں لیکن یہ اس وقت ان کا ایشو یہ ہے کہ جہاں ملکوں کو انویسمنٹ چاہیے ان کے پاس وہ لیکوڈیٹی ہے ہی نہیں لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں بھی کہ جس پہ چین کو اعتراض ہوگا مثلا اگر یہاں پہ امریکہ کو اڈر دیا جاتا ہے تو وہ ختم ہو گئی بات وہ تو بات ہی نہیں ہے نہیں بات نہیں ہے بات کیسے نہیں ہے امریکہ نے ڈیمانڈ کرنا چوڑ دیا ہے یا کہ ہم نے ڈیمانڈ ہے لیکن ہم نے انکار دیا ہے لیکن آپ مجھے کہیں مجھے فلان چیز چاہیے اور میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر اس چیز کی دوبارہ بات کی تو میرے سے بات نہ کرنا تو ابھی آپ ڈیمانڈ کریں نہ کریں اس سے فرق کیا پڑتا ہے نہیں انہوں نے اس کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے بلکل نہیں یہ بیسیس کی چپٹر کلوز ہو گیا ہے ہماری سائیڈ سے بلکل کلوز آپ جب امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر سے ملے تو آپ نے ان سے ایک پاکستان کے مطالبات کی فیرست ان کو حوالے کی ہے وہ کیا تھی اور اس نے کیا ڈیمانڈ کی ہے اچھا میں نہ تو مطالبات لے کے گیا تھا نہ کیے تھے اور یہی چینج ہے جو ہم چاہ رہے ہیں دیکھئے یہاں پہ بڑی کانٹروورسی پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے اخبارات میں پڑا بھی میں وہاں سے واپس بھی نہیں آیا تھا تو یہاں سٹوریز چل رہی تھی کہ جی پاکستان کوئی بلو پرنٹ لے کے گیا ہے جیسے وہ پتہ نہیں کوئی بڑا کوئی سیکرٹ بلکل ہم بلو پرنٹ لے کے گئے تھے اس پوائنٹ تک لے کے گئے تھے کہ کامرس میں کون سے پروجیکٹس ہوں گے انویسمنٹ میں ہم کس پہ آگے چلنا چاہتے ہیں لیکن مطالبات کسی اسسٹنس کے نہیں شراکتداری کے تھے یہی شکل ہوتی ہے نا آپ پروپوزل لے کے گئے تھے انگیجمنٹ کے نہیں دیکھیں حضب معمول یہ بات ہوتی ہے بڑی بات جی ہم انویسمنٹ چاہتے ہیں ہم تجارت چاہتے ہیں ہم پوری تیاری کے ساتھ اس لیول پہ دیکھیں آپ نے کسی کو پروپوز کرنا ہے نا پروجیکٹ یا کو پروپوزل وہ وہ نا چیز جس میں اس کا بھی فائدہ ہو آپ کا بھی فائدہ ہو ورنہ وہ کیوں کرے گا آپ کے ساتھ تو ہم نے بالکل ڈیٹیل میں بات کی کامرس پہ بھی انویسمنٹ پہ بھی سیکیورٹی پہ بھی اور ہر چیز میں کہ شراکتداری کے ساتھ رہا ہوگی کلائیمٹ پہ بات ہوئی کوویٹ پہ بات ہوئی انرجی میں وہ بہت انٹریسٹڈ ہیں اس پہ بات ہوئی وہ تمام چیزیں ان کے سامنے تھی وہ بھی اتنی تیاری کر کے آئے تھے ہم اس کیف دھم کریڈٹ وہ بھی بالکل تیار ہو کے آئے تھے ان کا بھی یہ انٹریسٹ تھا کہ جن چیزوں پہ آگے چل سکتے ہیں چلا جائے وہ کیا تھی امریکن ان ایس اے کے آپ کے سامنے کیا پروپوزل تھی انرجی میں وہ بہت انٹریسٹڈ ہے پاکستان میں پھر ان کی ڈی ایف سی ہے جس سے وہ کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹس یہ ظاہری بات ہے کہ سیکیورٹی میں بیسز نہیں دینی اوکے تو کیا صورتحال ہے پارٹنشپ کی کیا شکل نکل سکتی ہے اس پہ بات ہوئی اس پہ کیا بات ہوئی کہ ائر سپیس دیں گے نہیں دیکھئے یہ جو میٹنگ ہوتی ہے نا ان ایس ایز لیول پہ اس میں یہ کوئی وہاں پہ ایم او یو آپ نے سائن نہیں کرنا ہوتا آپ ڈیریکشن ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ سپیسیفک چیزیں ہیں جس پہ جانا ہے بیسز کا میں آپ کو حقیقتاً بتاتا ہوں انہوں نے ریز بھی نہیں کیا کیونکہ یہ بات اس سے پہلے ختم ہو چکی تھی میں نے ریز کیا ہمارے بریفنگ میں تھا پوائنٹس میں کہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ جی ہم آپ کو پہلے کہہ چکے ہیں اور دوبارہ عرض کر رہے ہیں کہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں سیاہی اے کو جگہ دینے کی یا ائر سپیس اس کی کوئی بات نہیں ہوئی اچھا یہ جتری چیزیں آپ نے بیان کی یہ تو کوئی ٹریڈ سے مطالق ہے کوئی کامر سے مطالق ہے کوویٹ کا دوسری سے مطالق ہے تو جو دو انیس اے ملیں گے تو بیسیکلی تو وہ سیکیورٹی پہ بات کریں گے تو افغانستان کے حوالے سے انہوں نے کیا بات ہوئی انڈیا کے حوالے سے کیا بات ہوئی اس پہ بہت بات ہوئی دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں پہلی چیز ہے انیس اے کا رول امریکہ میں بھی اور اب ہمارے ہاں بھی کوڈینیشن کا جو فنکشن ہے نا وہ اس دفتر میں ہوتا ہے آلموسٹ ہر جگہ جہاں یہ بنتا ہے ابھی میں ایسی او کی میٹنگ پہ تھا سات آٹھ تھے کیوں کیونکہ وہ اپنے چیف ایگزیکٹیف سے جڑا ہوتا ہے یا صدر یا پرائم منسٹر اب میں پرائم منسٹر آفیس میں ہوں تو وہ کوڈینیشن جو ہماری انٹر منسٹریل کئی چیزوں میں ہر چیز میں نہیں جن کا جو پرویو ہے تو اس لیے یہ سارا ایجنڈا وہ بھی اپنا لائے تھے اور ہم بھی لائے تھے کرنا ہم نے نہیں ہے کرنا تو افکرس ڈیفرنٹ ادار ہونے ہیں جہاں تک بات ہے افغانستان کی اس میں بنیادی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ یہ تھی کہ ہم جا رہے ہیں حالات ہمیں پتا ہے ٹھیک نہیں ہیں ہم ریسپیکٹیبلی جانا چاہتے ہیں اور ہم بالکل یہاں سے اکھار پیچار کر کے بھاگ نہیں رہے ہم انویسمنٹ کریں گے ہم سپورٹ کریں گے ہم وغیرہ اس پہ آپ ہم سے کوئی کوڈینیشن کریں کیونکہ آپ کے بغیر وہاں امن نہیں آسکتا یہ افغانستان لیکن مجھے افغانستان کی بات اس طرح لگی کہ وہ مان رہے تھے یہ بات کہ بات نہیں بنی تو ابھی کوئی رستہ نکالیں تو آپ نے پاکستان کی طرف سے ان کیا کنسرن شو کیے اور کیا پروپوزر دی کنسرن تو ہمارا بالکل سمپل ہے کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کہتے رہے کام کریں گے فسیلیٹیٹ کریں تو آگے چلیں تو ہیلپ کریں ہم نے جو کچھ کر سکتے تھے کیا مطلب ہے کہ کتنے گھنٹے اس پہ ہمارے لیڈرز نے لگائے کیا آپ نے ہم سے پوچھا تھا جب پہلی مائی کیا آپ نے ڈیڑھ دی تھی کیا آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ سبتمبر اور پھر جولائی اور پھر کبھی سبتمبر یہ جو فیصلے تو آپ نے کیا تو ہمارے تو وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ نے تو ہمارے نیچے سے کالی نہیں کھیچ لیا جو فسیلیٹیشن دیکھ تو یہ مائی کا ڈیڈ لائن اب تو امریکیوں نے تین مہینے اور گزار دیے تو یہ تو دوہا ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا تو ہم تو نہیں تھے کمرے میں دیکھے پوائنٹ یہی تو ہمارے ہمارے پرائم منسٹر نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا مبارک بات دیتی فسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا تھا ہم کریڈٹ لیتے رہے تو آج پرائم منسٹر کیوں کہتے ہیں کہ ان کے جانے سے مسئلہ ہوئے ہماری فسیلیٹیشن کمرے میں بٹھانے تک تھی ہم اس کمرے میں موجود نہیں تھے جہاں یہ فیصلہ ہوا بکوز ہماری پوزیشن ہے افغان لیڈ افغان اونڈ اس کے بعد امریکہ یہ نہیں کہہ سکتا آپ کو کہ ہم جا رہے ہیں اب ذرا بندوبست کر دیں اگر آپ جا رہے ہیں تو کوئی پلان ہونا چاہیے کوئی بیٹھ کے پہلے آگے پتا ہو کہ آپ آٹھ مہینے میں جا رہے ہیں بارہ میں اس کا ایک پلان بنے ابھی آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ تو نہیں پہنچے ابھی تو طالبان جو ہیں وہ کیا آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کیا سوچ رہے ہیں وہ اس وقت اچھا میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جان بوچ کے وہ افغانستان کو انتشار کی طرف امریکی لے جانا چاہتے ہیں یہ بھی ایک تھیری ہے یہ بھی ایک تھیری ہے مطلب یہ پروف نہیں ہو سکتی میرے پاکستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اس تیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے ان کو لگتا نہیں ہے کہ جان بوچ کے امریکہ خطے کو فساد کی طرف آپ کے ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کانسپیرسی تھیریسٹ نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس پانچ تھیریز چھے تھیری سات تھیریز پڑی ہوئی ہیں ٹیبل پہ میرا کام ہے ہر ایک کو ایویلوائٹ کر کے اس کے لئے تیاری کرنا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ایک قرآن نکالوں اور کہوں جی یہ والی مجھے ٹھیک لگتی ہے اگر آپ مجھے ابھی حقیقتاً پوچھیں تو میرا کام کیا ہے میرا کام ہے مجھے پانچ تھیریز مل گئی اس میں کیا چیز یکسو ہے پہلے میں اس کی تیاری کروں نمبر وان تو ایک سال میں آپ نے اس پہ تو اپنی ذہن بنائے ہوگا میں بتانے لگاو نا نمبر وان ہم سیول وار افغانستان میں برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا سپیلوور بہت زیادہ ہی آئے گا ہم برداشت نہیں کر سکتے امریکہ بھی کیا نہیں برداشت کر سکتا میں یہ جانے امریکہ آپ کر سکتا ہے گھر جا رہا ہے نا اپنا فوجی تو نہیں مروا رہا تو وہ تو گھر جا رہا ہے تو کر سکتا ہے برداشت کر سکتا ہے ابھی میں اس میں وقت نہیں گزارنا چاہتا کہ وہ جان کے کروا رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا میرا پولیسی کا گول ہے کہ وہاں پہ میں کسی طرح کوشش کروں کہ سیول وار ناو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے اب میں باہر بیٹھا ہوں میں اندر تو نہیں ہوں تو میں کیا کر سکتا ہوں میں فسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں وہ کوشش ہم آخری دن تک کریں گے دوسرا میرا کیا گول ہے جب میں اس کو سٹڈی کرتا ہوں دوسرا یہ گول ہے کہ جناب کافی زیادہ امکان ہے کہ سپلوور کسی نہ کسی شکل میں آئے تو اب میرا دوسرا کام ہے اس کی تیاری کرنا اور جب میں میرا کہہ رہا ہوں تو سسٹم کی بات کروں زیاری بات میں اکیل یہ وزیراعظم صاحب امریکہ پہ غصہ کیوں ہے کیا بڑی آپ نے بھی کوشش کی انہوں نے بھی کوشش کی امریکہ ہمیں کوئی گاس نہیں ڈالا ہے تو انگور کٹے ہیں والا معاملہ ہے اس لئے وہ نہیں بڑی کس بات پہ نراز کیسے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نرازگی کیا جو لینگویج ہوئے استعمال کر رہے ہیں کیا مثلا مثلا آپ تو اس وقت امریکہ میں تھے لیکن جب پرائم منسٹر صاحب امریکہ سے واپس آئے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ڈول تھے تماشا تھا وزیر ان کو ہار پہنا رہے تھے اور پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے آج اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں ابھی پرائم منسٹر صاحب کا ٹون جو ہے امریکہ کے بارے میں آپ نے کہا نہیں کرتے فون تو نہیں چاہیے پرائم منسٹر نے کہا یہ ایک ایک سمجھا گی ایک سمجھا گی دیکھیں میں اپنا کومنٹ پہلے لے لیں یہ ہمارے ایک ذہنی پرابلم ہے اگر میں ایک کیسے کھو تلف بات ہے لیکن اپنے بارے میں بات کریں کھل کے کرنی چاہیے ہمیں بہت عادت پڑ گئی ہے کہ ہم آپٹکس کے لیے کہ جی مجھے فلان بندے کا فون آیا میں نے فلان سے پانچ گھنٹے بات کی فلان نے مجھے آ کے میرے قدموں میں گر گیا سوال جو ہے نا پالیسی میکر کا وہ ایک ہونا چاہیے ملک کو ملا کیا ٹرمپ صدر ٹرمپ کے ساتھ وزیراعیم صاحب کی سون باتیں ہوئی ہوں گی میں خود ان کے ساتھ ڈیویس میں تھا ملاقات ہوئی بڑی اچھی ملاقات ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ٹرمپ نے پورا اپنا شور ڈالا اینڈ میں کچھ بھی نہیں دیا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ فون آیا کہ نہیں آیا دیکھیں یہ تو مسئلہ پرائم منسٹر کہے کہ وہ آپٹکس پہ یقین کرتے ہیں نہیں نہیں میں کوئی اور بات کروں ٹرمپ نے دو تین اچھی باتیں کہے دی آپ لوگ اس پہ چلے گئے ہیں آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوسی ہے نا نہیں امریکہ سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے بھئی آپ بیس سال وہاں پہ جنگ کر کے اس کے بعد سمان باندھ کے جا رہے ہیں یہی غلطی ہے جو آپ میں اپنے کانوں سے سنتا تھا امریکہ میں روز کہ ہم نوے کی دہائی کی غلطی نہیں کریں گے یہی بات تو ابھی اس میں اور اس میں فرق کیا ہے یہی ہے یہ غلطی تو امریکہ نے شروع کی تھی پچھلے سال سے جب انہوں نے تو ہم ان کو کہتے رہے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا لیکن پرائم منسٹر کا لہجہ یہ سخت نہیں تھا اس کے بعد اس کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ ان کے مبارک بات کا فون اٹینڈ نہیں کیا دیکھیں یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اب جا رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ بات نہیں سن رہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ امید کسی حد تک تھی اب وہ بلکل ہی لگتا ہے کام ہو گئی کہ وہاں کو معاملہ نکلے گا یہ مشورہ ہم نے ان کو دوہا ایگریمنٹ کے وقتی ہوں نہیں دیا بلکل دیا بلکل دیا لیکن اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ امریکان بڑا آ کے ہم سے پوچھتا تھا ہم سے پوچھ کے کام کرتا تھا وہ آٹو پائلٹ پہ چلتے ہیں یہ آپ کو بات سمجھ نہیں ہوگی لیکن اس وقت تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پاکستان کی تجویز تھی امریکہ کو کہ آپ ڈیریک طالبان سے مذاکرات کریں کبھی بھی پاکستان نے یہ نہیں کہا کہ آپ دو چیزیں الیدہ چلانا شروع کر دیں ایک طالبان سے کر لیں دوسرا اشرف افغانی سے کر لیں طالبان اشرف افغانی نے ذولہ کرنی ان کی بات ہی نہ کرائیں تو اب آپ کی نظروں میں بھی افغان حکومت اور طالبان کی مسالحت کا امکان ختم ہوگی مجھے تو بہت مشکل نظر آتا ہے ہم آخری دن تک کوشش کریں گے لیکن اشرف افغانی یہ الزام لگا رہا ہے کہ جو کوشش آپ لوگوں نے امریکہ اور طالبان کے ڈیل میں کی وہ ہمارے معاملے میں نہیں کر رہے ہیں اشرف افغانی صاحب سے میرا ایک سوال ہے انہوں نے آخری دفعہ الزام کے علاوہ بات کب کی تھی آپ اچھی طرح ان کو جانتے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے جو میرا وہاں کاؤنٹر پارٹ ہے میں اس کو پیچھے وہاں ایمبیسٹر ہوتا تھا امریکہ میں ان کا میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں پڑا لکھا آدمی ہے کیا بات کر رہے ہیں مطلب یہ تو سڑک پہ چلتا ہوا بندہ کہے گا کہ یار یہ تو بندہ خدا نہ خاصتا کیا ہو گیا رائٹ تو دیکھیں لیکن ہمارے ہاں بھی دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ نے سڑک پہ اور جلسے میں ان کو جواب دے دی اور جو لینگویج استعمال کے تو ہمیں تو اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے تھا نا ٹھیک اوکے انڈسٹوڈ ابھی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے افغانستان کو کیا کہا اپنا ٹریڈ ریلیشنشن پر ہمارے سے اپگریٹ کریں ہم سے رہداری کا معاملہ جو ہے ہماری رہداری اور لیں بہتر کریں انویسمنٹ کی بات کریں دکھ سب وہ مر رہے ہیں جنگ ہوگی پساد ہوگا تو ٹریڈ کہاں ہوگا یہ ریلیشن کہاں ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کے خاتمے میں آپ ہمارے ساتھ کو اپریٹ نہیں کر رہے ہیں یہ پچھلے سال دو سال سے ہم بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اور ان کا ایک ہی جواب ہے پس پاکستان نہ ہوتا تو افغانستان جو ہے وہ چاند کا ٹکڑا بن جاتا ابھی آپ افغانستان کو ہم سب سے بہتر سمجھتے ہیں یہ سچ ہے کہ پاکستان نہ ہوتا تو وہ مطلب ہے کیا آسمان پہ پہنچ جاتے دیکھیں یہ باتیں کرنا آسان ہیں نہیں افغانوں کے ساتھ تو اصل زیادتی کی امریکہ نے لیکن ظاہری بات ہے ادھر تو ابھی جا کے اپنے گھر وائٹ واش کر رہے ہیں جس طرح ملکوں میں عام آدمی قربانی کا بکر بنتا ہے اسی طرح چھوٹا ملک جو ہے وہ قربانی کے بکرے تو افغان حکومت بھی امریکہ کو کچھ کہنے کی بجائے ہمیں قربانی کا بکرہ بنا رہی ہے اور شاید امریکہ بھی یہی کرے گا چھیک ہے لیکن لیکن ہم نے اس سے بچنا ہے نہیں تو اپنی سٹوری بتانی ہے اسی لئے ابھی آپ عزیزہ احمد صاحب نے بات کی نیو یورک ٹائم سے واشنگٹن پورس میں لکھا ابھی اور بھی بات کریں کم از کم اپنی سٹوری تو سامنے لائیں اچھا نہیں صرف سٹوریوں سے نہیں اپنا پلین سامنے لانا چاہیے تو پاکستان چین روس ایران وغیرہ کے ساتھ بلکل ٹھیک بات ہے اس پہ آپ کو پتا ہے کچھ فورم ایسے بنے بھی ہوئے ہیں موسکو نے بھی ایک شروع کیا ٹرائکا پلاس وغیرہ وغیرہ تو ان پہ ساروں پہ کوشش ہو رہی ہے ابھی ایک حقیقت ہے افغانستان میں وہ ماننا پڑے گی حقیقت یہ ہے کہ گراؤنڈ پہ جو سیچویشن ہے اس نے اوور ٹیک کر لیا ہے ان تمام سٹریٹیجیز اور پلینز کو وہ اتنی جلدی معاملہ خراب ہوا ہے اور جس طرف جا رہا ہے کہ ابھی یہ پلینش لیند تو ہم پیپر پہ بنا رہے ہیں ابھی گراؤنڈ پہ کچھ کرنا ہے لیکن کہتے ہیں اتنے جلدی طالبان سے بھی ہمارے تعلقات خراب ہو گئے ہیں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں مجھے بتا دیں میرا تو نہیں خیال نہیں جب وہ امارت اسلامی کی بحالی چاہتے ہیں اور پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے ماسکو میں کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں قابل قبول نہیں تو طالبان ناراض نہیں ہوں گے میرا خیال ہے گفتگو تو دیکھیں اس پہ ہوگی ظاہری بات ہے ابھی ہم نے اپنا ویو تو سامنے رکھا ہے ٹھیک ہے اور ہم کہہ کیا رہے ہیں جو افغانستان میں حکومت بنتی ہے جو بنتی ہے ہم ٹھیک ہیں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے سیاسی مفامت سے بننی چاہیے تو اگر طالبان کی حکومت بنی طاقت کے زور پہ تھو پاکستان کیا کرے گا تسلیم کرے گا وقت آئے گا تو دیکھیں گے اس وقت پلان اے یہ ہے کہ کسی طرح نہتہ افغان نہ اس کی زد میں آئے بیٹھ کے بات ہو معاملہ حل ہو اور اگر دیکھیں افغان آج کہتا ہے نا کہ جی طالبان کی حکومت ہمیں چاہیے کوئی سیاسی گفتگو ہوتی ہے چاہیے تو وہ ان کے ہم نہیں ہیں اس کے اندر شامل ہونے والے ہمارا صرف ایک نہیں وہ پولٹیکل راستی سے آئے لیکن اگر بندوق کے زور پہ آئے دیکھیں میرا ایک پوائن ہے اور افغان ان کو تسلیم کرے مجبور ہو کے دیکھیں مجبوری میں نہیں ڈیسائٹ کروں گا نہ آپ ڈیسائٹ کریں گے یہ آواز افغان افغانستان کے اندر سے آنی چاہیے بہت دنیا نے کہہ لیا یہ کر لو وہ کر لو ابھی ہمارا ایک گول ہے کیا افغانستان سے ہمارا تعلق ٹھیک ہو ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو اور یہاں سے کوئی مسئلہ ان کو درپیش ہو بس اگر یہ ہو جائے گا جو بھی وہاں آئے گا نو فیوریٹس وہ پاکستان ناظرین آپ سرسی بریک واپس آئیں گے تو ڈاکٹر مہید یوسف صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وزیراعظم کے قومی سلامتی کے لیے مشیر جناب مہید یوسف صاحب ڈاکٹر مہید یوسف صاحب انڈیا کے ساتھ جو درپردہ ایک رابطہ تھا وہ کہاں تک پہنچا وہیں ہیں جہاں تھا نہیں وہ جاری ہیں ملاقاتوں کا سلسلہ دیکھئے میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں ہوا کیا ہے پانچ گست کچھ ہو گیا دوزار انیس کو تعلقات ختم ہو گئے تقریبا انڈیا ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا جی کہ میں معاملات ٹھیک کرنا چاہتا ہوں بشمول کشمیر کے کیا وہ فارمل طریقے سے آیا ہے کہ میں کوئی ڈائیلاغ کرنے لگا ہوں نہیں کیونکہ ہم تو کہہ چکے تھے کہ ڈائیلاغ نہیں ہوگا جب تک کشمیر کا معاملہ تو جب انہوں نے یہ میسج دیا اور یہ جو بار بار بات ہوتی نا پاکستان نے چھپایا آپ جا کے دیکھ لیں پچھلے سال کا میرا انٹرویو کرن تھا پڑھو اس پہ میں نے یہ پبلک لی کہا جس پہ ہنڈیا والے حسنہ شروع ہو گئے ہم کیوں آپ سے بات کریں آج وہ سچ ثابت ہو گیا انہوں نے کہا کہ ہم معاملہ حل کرنا چاہتے ہیں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسے حل کر کیا آپ کا پلان کیا ہے حل کا مطلب کیا ہے اور جب انہوں نے کہا نہیں جی ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے پبلک لی کہا سٹیٹھوڈ ہے دیموگرافک چینج کا پرمننٹ ریورسل ہے فلاں فلاں یہ کریں تو ڈائیلاغ شروع ہو سکتا ہے یہ نہیں کریں گے تو ہم آگے نہیں جا سکتے سمپل تو یہ ڈائیلاغ نہیں تھا یہ جواب تھا اس رافتے کا ہم نے کہا دیا ابھی آپ کو زمین پہ کچھ نظر آیا وہاں پہ نہیں تو بات ختم ہو گئی اس سلسلہ رک گیا ہے وہ ڈی جی آئی سائی مجھے لوگ پوچھتے ہیں جی آپ مجھے کتنی آپ بھی پوچھ چکے ہیں ابھی پھر مجھے لوگ کہہ رہے تھے جی آپ گئے دو شمبے میں نے بات کرنی کیا ہے ان کو بتا دیا یہ کام کریں تشریف لے آئے نہیں کام کرتے ہمارے پاس اپنی آپشنز کر لیں گے پھر بات کریں گے آپ کی وہاں پہ عجید دول سے ملاقات نہیں ہوئی ہرٹا پیشیا میں کوئی ملاقات ویسے دعا سلام بھی ہاتھ بھی نہیں ملا دعا سلام تو ایک میٹنگ میں تھے ذریبات ہے تمہیں ایک کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن نو کونوزیٹ لیکن ملاقات کوئی نہیں ہوئی کسی ترڈ پارٹی کے ذریعے بھی دونوں کے درمیان رابطہ نہیں ہوئی ہم نے بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور رو چیپ کا انیشیئٹ ہے ہوتا اس کو انیشیئٹ انڈین سائیڈ نے کیا پاکستان سے اب رک گیا ہے معاملہ ہم نے ان کو بتا دیا ہم کیا چاہتے ہیں اگر بات کرنی کر دیں گے تو دیکھ لیں گے کوئی توقع ہے نیئر فیوچر میں مجھے نہیں آپ کو نہیں ہے تو یہ اسی طرح رہے گا پھر ہمارے پاس کیا آپشہ نے انہوں نے کشمیریوں کو غلام بنا دیا ہے دیکھیں اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر میں اپنی مرضی کے مطابق چینجز کر رہا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت انڈیا پھسا ہوا ہے یہ جو بات ہے نا کشمیریوں نے کر دیا ہو گیا گراؤنڈ پہ یہ سیچویشن نہیں ہے اور مجھے اور کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جو توقع نہیں ہے disappointment سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں فائدہ ان کا ہے وہ پھسے ہوئے ہیں بری طرح ان کا بھی فائدہ ہے ہمارا ظاہری بات ہے ہم تو کشمیریوں کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں حل کرنا چاہتے ہیں وہ پھسے ہوئے ہیں بری طرح ان نکل سکتے تھے اور ہمارا genuinely یہ خیال تھا کہ وہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سمجھ آئے کہ وہ بھسے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے کہا بھی تو پھر آگے بھی چلنا ضروری ہے اب کیا وہ اس لیے آئے تھے یا اس لیے آئے تھے کہ دنیا کو کہیں معاملہ ٹھیک ہو گیا بس رفا دفا اور اپنا وہ جو پریشر ان پر دنیا کا آئے تھا وہ اٹانے کے لیے اس پر ایک بیعث ہو سکتی ہے ہمارے سسٹم میں بھی بیعث ہے توقع ہے اس لیے میں نے کہنا نہیں ہے کیونکہ ہم ڈسپوائنٹڈ ہیں اس لیے کہ اگر اکل کے ناکھن لیں تو وہ آگے نہیں جا سکتے وہ فس گئے دلدل کے اندر ہیں ٹھیک ہے تو اگر تو ریشنل ہی سوچیں تو توقع ہے کیونکہ انہوں نے نکلنا ہے اور اس کی میں آپ کو سمپل مثال دے دیتا ہوں انہوں نے خود ہی مثال کر دی اور وہ مثال ہے جو انہوں نے چوبیس تاریخ کو میٹنگ کال کی ابھی اس میٹنگ میں سارو کو بلایا پریس ریپورٹنگ آپ کے سامنے سارو کو بلایا اور ان کو کہا جی میں آپ کے ساتھ آگے چلنا چاہتا ہوں آگے کیا چلنا ہے کہ لکیریں دوبارہ کھیچیں تاکہ جمہو کی ہندو پارٹیاں سٹراؤنگ ہو جائیں مسلمان کی جو رئی صحیح قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائیں ان لوگوں نے نہ صرف ریجیکٹ کیا بارہ کے پبلکلی کہا کہ پاکستان سے بات کرو پاکستان کے بغیر معاملہ یہ تو ریپورٹنگ اور تجزیہ ہے نا وہ تو میرا کام ہے آپ کا کام تو یہ کاؤنٹر کرنا اس سے بڑی مثال کیا ہے آپ کا کام ہے ان کو کاؤنٹر کرنا کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لئے کوئی منصوبہ بنانا وہ کیا ہے دیکھیں ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انفورچنلی اور یہ سب سے مشکل بات ہے میرے لئے کہنا ہمارے پاس کسی کے پاس اوورنائٹ حال نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کابس فوج ہے اس نے جگہ جگہ فوج کھڑی کی ہوئی ہے جنگ کا رستہ نہیں ہے اوورنائٹ نہیں ہے جو ہم نے دوہزار انیس کے بعد جتنا پریشر انڈیا پہ ڈھلا دنیا سے اس میں کمیونیکیشن تھی ڈپلومسی تھی یہ کہنا تو آسان ہے کہ جی کیا ہوا ایک میٹنگ ہو گئی اس پریشر کے ہماری ریڈنگ یہ ہے کہ اسی پریشر کی وجہ سے وہ آئی تھے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ انڈیا اس خطے میں امریکہ کا اسرائیل بن گیا ہے اور یہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر کے فرنٹ پہ بھی اس کو امریکن بلیسنگ بھی حاصل ہے شاید ہے میں اس کو مطلب آئے کانٹ دھنائے میرا خیال ہے کیونکہ وہ اتنے قریب آگئے ہیں تو پتہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لیکن انڈیا تو ہوا ہے ان کا تو یہ خیال ہے کہ جی اب ہم چودری ہیں تو ہم چڑھ دوڑیں گے وہ تو ہمیشہ چودری بننا چاہتے ہیں لیکن یہ جو بات ہے میں مسکرہ اس لیے رہا ہوں کہ میں ہمیشہ امریکنوں کو کہتا تھا بنیادی طور پہ ان کی تنکنگ جو ہے نا ایک سوسائٹل تنکنگ وہ سادہ ہے باقی تو ان کی پولیسی شولیسی اپنی جگہ ہے انڈیا نے ایسا چکر دینا ہے ان کو کہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے میں آپ کو ایک ایک دیتا ہوں انڈیا میں گیا یہ ایک وہ کریمیا کا واقعہ ہوا تھا ابھی جو روس والا تو میں گیا اس وقت میں امریکہ میں تھا تنک ٹائنگ کے ساتھ تو میرے ساتھ ایک دو میرے کالیک تھے باہم چلی اور ادھر جا کے بات کی ان کے جو بھی اس وقت پتہ نہیں کیا کوئی کام ہو رہا تھا ہر ایک نے کہا کہ بہت اچھی ہوئی امریکہ کے ساتھ یہ جو ابھی روس نے کیا ہے کریمیا میں اور وہ امریکن رونے والے تھے کہ ہم آپ کے آپ تو کہتے ہیں پارٹنر ہیں تو ایل آئی ہیں تو کارڈ بن رہا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے آپ تو روسیوں کے ساتھ اور وہ مجھے اردو میں یعنی امریکہ جو ہمارے اور افغانوں کے ساتھ کر رہے ہیں انڈیا وہ امریکہ کے ساتھ کرے گا ابھی بھی مجھے یہ میں امریکنوں سے پوچھتا مجھے بتاؤ ملا کیا ہے یہ تو بتا دو پیپر پر سائن شائن تو جتنے مرضی کر لو جاگو اور اس بات کو سمجھو اور فرنکلی امریکنوں کو بھی اب سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ اور اس میں لوجیک ہے نا بات یہ ادھر سو بیلین کا ٹریڈ چین سے کر رہے ہیں اجب آپ نے ذکر کیا آپ امریکہ میں رہے ہیں ان کو جانتے ہیں تو ویسے تو حاسدین آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ امریکن سٹیزن ہے ابھی تھوڑے کم ہو گئے مبارک مطلب میں بڑا حیران ہوں کہ کچھ تھوڑی کمی آئی ہے الحمدلیل لیکن بھئی یہ کہہ رہا تھا آپ پھر شروع کرنا جا رہے ہیں آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ بہت کچھ وہ امریکن یا ویسٹ کے باسکٹ میں ڈال دیا گیا ہے ایکانومی کو آئی ایم ایپ پہ ڈیپنڈنٹ کر دیا گیا ہے ایف ایٹی ایپ کا معاملہ وہ ہم پسیل ہوئے ہیں ورڈ بینک کے ساتھ ہیں یہ جو لہجہ آپ نے اور وزیراعظم نے اختیار کیا ہے امریکہ سے متعلق تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایف ایٹی ایپ اور آئی ایم ایف اور وون فرنٹ پہ امریکہ ہمارے بازوں پر اچھا میرا لہجہ میں آپ کو بالکل واضح کر دوں یہ آپ ایک اسی کی بات کر رہے ہوں کہ فون کی میں دوبارہ ہوں اس پہ آ جاتا میرا لہجہ ایکچلی بالکل ٹھیک ہے ہم تو امریکنوں سے بات کر رہے ہیں کہ تعلق بہتر ہو تو میں آپٹکس میں بلیو نہیں کرتا اس سائیڈ پہ کہ آپ اپنا تعلق خراب کر لیں صرف دو نمبر بنانے کیلئے ٹھیک نہ ہی یہ پالیسی ہے اور نہ ہی فرنکلی جو پرائم میریسٹر کی بھی آپ سٹیٹمنٹس کہہ رہے ہیں اس کا میں لوجک آپ کو بتانا چاہتا ہوں فون کال پہ کیا بات میں کر رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ذینیت سے نکلیں کہ اگر ایک دور بیٹھا ہوا سوپر پاور کا صدر میرے وزیراعظم کو فون کر دے گا تو میری بلے بلے ہو جائے گی فرض کریں میری ایک بار سنیں فرض کریں وہ پندرہ منٹ فون کرتا ہے اور چودہ منٹ اس میں سے کہتا ہے ڈو مور ڈو مور ڈو مور ایک ٹیپ ریکارڈر لگا دیتا ہے تو یہ میری ازلیل ہے یا کوئی فخر کی بات ہے نہیں کہ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے فران آفیس نے آپ نے ہماری امبیسی نے اب ان سب نے کوشش کی کہ وہ پرائم منسٹر کے مبارک بات کا فون اٹھنڈ کرے جو بائیڈن ابھی سنیں اور نہیں کیا ابھی سنیں پہلی بات ہے کہ ہم نے فون کرنے کا نہیں کا بائیڈن ہر ایک کو فون کر رہا ہے بیوکس آبیسی وہ آیا ہے ریکویس جاتی ہے کنٹری سے تو وہ فون کا جواب آ جاتا ہے ٹھیک دوسری بات یس یہ ہوا تیسری بات موسٹ امپورٹن یہ ہے کہ جب میں جنیوہ جا رہا تھا تو میں نے جانے سے پہلے پرائم منسٹر سے پوائنٹ بلینک پوچھا کہ جی فون کے بارے میں آپ کا کیا بھی ہوئے انڈی سیڈ ان کو بتا دو آئیم ناٹ انٹریسٹڈ کیوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ نرازگی ہوگی اگر سبسٹنس پہلے کیوں انٹریسٹڈ تھے اور اب کیوں نہیں ہے تو کچھ ہوا ہے نا درمیان میں نہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سبسٹنس کی بات ہونی ہے اگر امریکہ پہلے ہفتے دو ہفتے تین ہفتے میں فون کر کے کہتا کہ جی ہم آگے چلنا چاہتے ہیں which was what we were hoping for تو بات ہونی چاہیے اچھا انہوں نے آپ کو امریکہ کیوں نہیں بلایا وہ پاکستان کیوں نہیں آیا آپ دونوں جنہوں وہ ہمارا mutual decision تھا وہ ہمارا mutual decision تھا not for any other reason but logistics یہ تو ان ممالک کے درمیان ہوتے ہیں جن کے تعلقات بڑے tense ہوتے ہیں خراب ہوتے ہیں یہ logistical decision joint decision تھا for only because of the situation travel and covid and this and that اور ادھر اتنی دور جا کے پھر اگر وہاں رہنا پڑے وغیرہ اور کوئی reason اس کا نہیں تھا نظرین قومی سلامتی کے مشہیر کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا ایک وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں آج کے جرگے میں ہم نے زحمت دی ہے قومی سلامتی کے لیے وزیراعظم کے مشہیر جناب ڈاکٹر محید یوسف صاحب جنبی بخاری کے بارے میں جو ازرائیلی اخبار نے الزام لگا دیا ہے ان کی ملاقات ہوئی ہے دیکھیں جب پی ایم نے یہ بات کر دی کہ ازرائیل سے آگے نہیں جانا تو پھر مطلب وہ تو آپ میرے بارے میں بھی آپ کے سامنے مجھے ٹویٹ کرنا پڑی تو مجھے تو وہ بھی کہا گیا آپ کی بھی نہیں ہوئی ہے ملاقات کس چیز کے لیے ہونی ہے بالنحال اس پہ میں کیٹیکوریل کہہ دیتا ہوں نہیں یہ ماضی کی حکومتوں کے بارے میں امریکی سیٹیزن میں ہوں امریکی ایجنڈ میں گیا ہوں ازرائیل میں گیا تھا کولمبو دوال سے ملنے سب جھوٹ ہے اب مطلب کس طرح پروف کروں آپ امریکی سیٹیزن نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے میں نہیں ہوں پھر آپ پہ دوبارہ کیوں پوچھتے ہیں اور دوسری بات میں میرا کام ہے سوال پوچھتے ہیں جو لوگوں کے زینب میں اسی طرح بہت سارے جوابات کا مجھے پتا ہے لیکن مجھے عوام کی نمائندی کی کرتے ہیں میں نہیں ہوں لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کرے میں ہوں ٹھیک ہے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آتی میرے کام میں میری پرفومنس میں اور میرے پاکستانی ہونے میں اور اب میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں میں نے آپ کے پروگرام پر پہشی دفعہ کہا تھا I stand by ابھی مجھے دو سال تقریبا ہونے والی ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی نے یہ عزت دی ہے بات کریں پرفومنس پہ میں نے کوئی چوری کی میں نے بائیس گھنٹے نہیں کام کیا چوبیس میں سے میرے دفتر کی کوئی ریپیوٹیشن ہے کہ کام نہیں کرتا جو تاس دیئے گئے وہ پورے نہیں ہوئے میرے سے بات کریں آپ جس پرائم منسٹر کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انہوں نے سپریم کورٹ سے ایک پرائم منسٹر کو ایک دوست مل کے اقامہ کی بنیاد پر نا اہل کروایا کوئی چوری چھپے اگر کوئی لوٹ اٹھا ہے دیکھیں میں آپ کو پاکستانی روایت بتاتا ہوں اور پی ٹی آئی کی روایت بتاتا ہوں وہ خواجہ آصف اور حسن اقبال کے خلاف غداری کا مقدمہ کرنا چاہ رہے تھے اقامہ کی بنیاد پر اب جب ہم خود پرائم منسٹر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم چین کے اتحادی ہیں یہاں ایسے لوگ جنہوں نے امریکہ برطانیہ کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہو ان کا کیبینٹ میں بیٹھنا دیکھیں سلیم صاحب یہ پھر اس طرح بات چلی گی ہے سے تنگ ہوں ایک طرف ہم اوورسیز اوورسیز لگے رہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا یا کسی نے تو نہیں کہا کہ پاکستانیوں کو واپس بلائیں ٹھیک ہے ایک سائیڈ یہ ہے اس کی کہ اللہ تعالی عزت دینے والا ہے اس سے بڑا آسان میرے جیسے بندے پر نہیں ہو سکتا کہ مجھے موقع مل گیا اپنے ملک کی خدمت کرنے کا میں کون ہوں کوئی بیوروکرائٹ نہیں ہوں کوئی فوجی کچھ بھی نہیں ہوں اس کی دوسری سائیڈ بھی ہے ایک بنا بنایا کیریئر فیملی سٹرکچر فلان یہ بھی بہت اللہ تعالی کی میربانی ہوتی ہے جن کو ملتا ہے چھو لو وہاں سے یہ کوئی احسان نہیں ہے میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں کہ دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیا کریں ہمارے بھی بی بی بچے ہیں وہ بھی جب یہ سنتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھی بلی زندگی ادھر گزر رہی تھی یہ کرانے لائے ہو ہمیں یہاں پہ تو یہ دونوں سائیڈ ہیں محید آپ کے معاملے کا مجھے بھی پتا ہے آپ سٹیزن نہیں ہیں ٹھیک لیکن ہم نے ماضی میں مسالے دیکھی ہیں شوکت عزیز کی دیکھی ہیں ہم نے مہین قریشی کی دیکھی ہیں تو یہ ملک بگت چکا ہے دیکھیں میرا خیال ہے ابھی جتنا بھی ٹائم ہے سبسٹنس پہ آپ کو پتا ہے میرا کام سبسٹنس والا ہے لیکن میں آپ کو اس پہ ایک آخری بات کر دیتا ہوں یہ فیصلہ اس بندے کا نہیں ہے جس کو یہاں نوکری ملی یا تو یہ ہے نا کہ اسی کو پتا نہ ہو کہ مہی جیسیب امریکہ میں تھا اور کام کرتا تھا ٹھیک ہے اب آپ یہ اس سے سوال کریں کہ تم وہاں پندرہ سال رہے ہو ابھی یہاں آگئے ہو تو تم ایجنٹ ہو یا تو کوئی ثبوت دے دے بندہ سمجھ جائے پاکستان کا وزیر آزم پاکستان کی آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی سپیشل وران یہ سارے ہی پاگل ہیں سو رہے ہیں لیکن ساماؤ میڈیا کو پتا ہے کہ یہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے اچھا پھر کچھ چوبیس مہینے میں کچھ تو میں نے کیا ہوگا نا ابھی اس کو چھوڑیں میں بھی یہ مانتا ہوں کہ آپ جیسے بندے کے ساتھ اس معاملے میں زیادتی ہوئی لیکن ساتھ آپ کو میرے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ سب سے زیادہ اس سٹ اپ تھے اس پارٹی نے اس بنیاد پہ لوگوں کا جینا حرام کیا تھا اچھا ایک اور بات سنیں میں ایک اور بات اس میں کر دوں اگر ہم نے اس ڈیویٹ کو ختم کرنا ہے نا مجھے ڈھر یہ ہے کہ ابھی میں آیا آئندہ لوگ نہیں آئیں گے اور ہمارے پاس ابھی ہیومن کیپٹل اتنا نہیں ہے اس ملک میں ٹھیک ہے نئی چیزوں میں کم از کم میرے جیسے تو سو مل جائیں گے لیکن آئی ٹی یہ وہ دیکھیں آپ ایک فیصلہ کروالیں قانون بنا لیں نمبر وان ڈوال سٹیزن کو ہونا چاہیے کہ نہیں ایک ہو گیا نمبر ٹو کہ جو بندہ یہاں آئے یا جو پاکستان کا منسٹر ہے آپ قدغن لگا دیں کہ یہ بندہ اگلے دو سال پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا ساروں کے لیے لگا دیں مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو ان دونوں تجاویز کے حق میں ہوں ٹھیک ہے ایک اور سن لیں میری بات آپ یہ بھی فیصلہ کر لیں کہ ایک بندہ یہاں پہ آ گیا وہ یہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ اس کو کہہ دیں کہ جی اگر آپ نے یہاں نوکری لی جس طرح ایچ ای سی بھیجتی نے سکولرشپ کے لیے پھر کہتی پانچ سال آپ کو یہاں کام کرنا آپ بتا دیں جی پانچ سال آپ پاکستان میں کام کریں گے یا رہیں گے یا آپ یہ نوکری نہ لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ابھی آپ کا کوئی ایسا law نہیں ہے تو اگر میں یہاں پہ آیا فرض کریں میرے بیوی بچے یہاں ہیں آپ جانتے ہیں کوئی میرا ارادہ جانے کے فرض کریں کل میں واپس جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی ایسا قانون نہیں توڑا کوئی حلف نہیں لی ہاں وہاں جا کے میں کوئی غلط کام کروں آپ مجھے پکڑ لیں لیکن دیکھیں جب تک کوئی آپ کے پاس قانون کوئی رول کوئی نوعید ہم ہر پاکستانی کو محب بیوطن سمجھتے ہیں نہیں یہ بات غلط ہے میرے ساتھ جو ہوئی ہے پچھلے دو سال میں آپ گواں ہیں اس بات کے مجھے لوگوں نے یہاں تک کہا ہے لیکن آپ اس کے گواں نہیں ہیں آپ امریکہ میں تھے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان نے کن کن لوگوں کو غدار قرار دیا ہے دیکھیں اس پرگرم کو وہ اقامے کی بنیاد پہ لوگوں کے خلاف غداری کے مقدمات آپ کو ان کی سزا مل رہی ہے ایم سوری ایم بکم ایموشنل آپ اس چیز کو پرگرم سبسٹنس پہ رکھیں ہم اس کی بات کرتے ہیں پاکستان کو بہت مسائل ہیں اس کی بات کریں میرا وہ کام ہے میں اب آپ کو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں میں نہیں ایسی باتیں کرتا یہ چھوڑ دیں تین پشتوں سے اس ملک کی پبلک سروس میں میرا خاندان ہے نہ کوئی اس ملک سے باہر گیا تین پشتوں سے میڈیکل ڈاکٹر ہیں میڈیکل ڈاکٹر کروروں روپے مہینے کے کماتے ہیں باہر جا کے ادھر ادھر تین پشتوں سے پبلک سروس میں گورنمنٹ ہسپتالوں میں میرے آباو اجداد کام کر رہے ہیں فاطمہ جنا میڈیکل کالیج میرے پر نانا نے کریئٹ کیا تھا گنگرام ہسپیٹل لاہور میں اگر آپ نے سنا ہو اس زمانے میں جب خواتین پڑتی نہیں تھی میری دادی پرنسپل تھی فاطمہ جنا میڈیکل کالیج کی میرے والد صاحب اور دادا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے ریٹائر پروفیسرز ہیں میری والدہ پروفیسر تھی دیکھیں میں آپ کو کوئی ہر بات کر رہا ہوں میرے بھی ماں باپ ہیں بی بی بچے ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ان کا بیٹا پاکستانی نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے پیسوں پہ تو یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے میں مانتا ہوں آپ کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ کے ام این اے نہیں بن سکتا سترہ سال کی عمر پہ درجل لوگ عمر بن کے لئے سترہ سال کی عمر پہ ڈسکوالیفائی کیے گئے آپ کا ایک ایکس پرائم منسٹر اکامہ کی بجیاد پہ ڈسکوالیفائی پر رہا ہے تو اس لئے آپ جیسے لوگوں کو اس کی سزا ملتی ہے سترہ سال کی عمر پہ اس بلیزر پہ یہاں پہ ایک سائن تھا پاکستان گولف سترہ سال کی عمر پہ میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا تھا اس کی جونئر ٹیم کا گولف کا کیپٹن تھا اس بیسس پہ مجھے امریکہ میں سکولرشپ ملی آج اگر میں اس ملک میں واپس آ گیا ہوں تو یہ کسی کا حق ہے مجھے کہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں ہاں پرفارمنس نہیں ہوئی مجھے پکڑ لیں چوری کی ہے مجھے پکڑ لیں آپ جانتے ہیں یہ بات اس لئے آپ بتائیں اپنے آرڈینس کو کتنے بجے صبح میرا دفتر شروع ہوتا ہے اور کتنے بجے ختم ہوتا ہے چلیں آپ کچھ تو دیکھیں شروع میں اگر شک تھا اس کے بعد دو مہینے کام دیکھنا تھا اب بھی وزیراعظم اس ملکہ کافی مہینوں بعد ایک اور مجھے احزاز انہوں نے بخشا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے میرا پورٹفولیو چینج کیا چینج نہیں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے آپ کے سامنے وہ بھی ناکدین کہتے ہیں کہ ایک ملاقات کے لیے ایک طرف امریکہ سے اتنی مرغبیت ہے اور ایک دن میں پورٹفولیو چینج کیا گیا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی پرواہ نہیں کرتے لیکن بھارک بہت شکریہ مہید یوسف صاحب اور ناظرین انہوں نے میرے کاندے پر زمداری ڈال دی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس سیٹ اپ کا میں کتنا ناکد ہوں بے سیٹ مسلمان اور بے سیٹ پاکستانی میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز میں جانتا ہوں اس کی قوم کے سامنے گواہی دوں اور اس حوالے سے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ مہید یوسف صاحب ایک تو امریکی سیٹیزن نہیں ہے دوسرا میں ان سے یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ کبھی بھی پاکستان کے مفاد کے خلاف رتیبر سوچ بھی سکتے ہیں اور تیسرا میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ فرمایا میری معلومات کے مطابق وہ سو فیصد درست ہے اس لئے کم از کم ان کی ذات سے متعلق یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ توجہ دے سکے اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کے جرگے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ